اسلام علیکم ناظرین ویلکم ٹو جوبز ورلڈ چینل امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کی جو جوبز ہیں یہ ہیں جی لاہور میں آفیس آب دی کینٹورنمنٹ بورڈ والٹن کینٹ لاہور میں یہاں پہ یہ گرلز کا جو ہائی سکول ہے کینٹ پبلک گرلز ہائی سکول ہے والٹن کینٹ لاہور میں تو اس کے لیے فیمیل ٹیچرز یعنی سٹاف ریکوائیڈ ہے ایک سال کے کنٹریکٹ پہ اس کے بعد پھر ریگولر ہوں گے یا نہیں اس کا انہوں نے کچھ نہیں بتایا ہوا تو انلی فیمیل سکول کے لیے فیمیل ٹیچرز ریکوائیڈ ہیں یہ ان کا ایڈ ہے تو چلیئے اس ایڈ کو ریویو کرتے ہیں تو اس میں جو سب سے ٹاپ ہیں اردو ٹیچر ریکوائیڈ ہیں اسلامیار ٹیچر انگلیش ٹیچر فزیکس ٹیچر سالوجی باٹنی مطلب بائیو اور منٹسیری ٹیچر اور پی ٹی ای یا گیم ٹیچر جو ہوتی ہیں فیمیل تو چلیئے ان کو ریکوائیڈمنٹ سین کی چیک کر لیتے ہیں سب سے پہلے نمبر وان پہ ہے جی اردو ٹیچر فیمیل اس کی ایک ہی پاسٹ ہے ایک ہی وکنسی ہے اس کے لیے جو کوالیفکیشن ریکوائیڈ ہے وہ ہے جی بی ایس سی آنرز یعنی ماسٹر ہو یا پھر ایم میں کیا ہو اردو میں فرسٹ ڈیویین کے ساتھ سیکنڈ ڈیویین لوگ اپلائی نہ کریں اونلی فرسٹ ڈیویین کے ساتھ جن لوگوں کا ماسٹر ہے اردو میں اور اس کے ساتھ ساتھ بی ایڈ لازمی ہے بی ایڈ یا ایم میں کیا ہو اور ایکسپیرینس ریکوائیڈ ہے جی پانچ سال کا کسی اچھے انگلیش میڈیم سکول میں ٹیچنگ کا ایکسپیرینس ہو ایٹ لیسٹ فائی بیئر کا اس کے بعد سیکنڈ نمبر پہ ہے جی اسلامیات تیچر فی میل اس کی بی ایڈ کی پوسٹ ہے اور اس کے لیے بھی ماسٹر کی ڈیگری ریکوائیڈ ہے مطلب بی ایس آنرز ہو ایم ای اسلامیات یا ارابک فرسٹوین بی ایڈ یا ایم ایڈ اور سیم وہی ایکسپیرینس منیمم پانچ سال کا کسی اچھے انگلیش میڈیم سکول میں ٹیچنگ کا ایکسپیرینس ہو اس کے بعد آتے ہیں جی تھرڈ نمبر پہ انگلیش ٹیچر فی میل ریکوائیڈ ہیں دو بی ایس آنرز کیا ہو یا پھر ایم میں انگلیش انگلیش لینگویج میں یا ای ایل ٹی ایل ہوتا ہے ان کا ٹی ای ایس او ایل ہوتا ہے فرسٹ وی ایڈ کے ساتھ اور اس کے ساتھ بی ایڈ مست ہے اور وہی پانچ سال کا جو ایکسپیرینس ہو کسی اچھے انگلیش میڈیم سکول میں ٹیچنگ کا اس کے بعد فورت نمبر پہ ریکوائیڈ ہیں جی فیزیکس کے لیے فی میل ٹیچر ایک ہی پوسٹ ہے اس کی اور بی ایس آنرز ہو فیزیکس میں یا پھر ایم ایس ای فیزیکس ہو وید بی ایڈ اور پانچ سال کا ایکسپیرینس ہو کسی اچھے انگلیش میڈیم سکول میں یا پھر او اے لیول کے جو سکول ہوتے ہیں وہاں کے لیے یعنی او لیول کے لیے اس کے بعد فیفت نمبر پہ جی زولوجی یا بوٹنی مطلب بائیو والے پھر یہ چونکہ بی ایس میں میجر ہوتے ہیں زولوجی یا بوٹنی تو دونوں میں سے کوئی بھی ڈگری ہو بی ایس کیا ہو زولوجی یا بوٹنی میں اور اس کے ساتھ بی ایڈ ہو اور پانچ سال کا ایکسپیرینس ہو او لیول سکول میں یا پھر کسی اچھے انگلیش میڈیم سکول میں آگے آتے ہیں جی مونٹسیری ٹیچر یہ جو اس کے لیے بی ایس آنرز یا ایم می او ان ارلی چائل چائلڈوڈ ایڈوکیشن میں یا پھر ڈپلومہ مونٹسیری ٹیچنگ کا اور پانچ سال کا جو ہے بچوں کو ٹیچنگ کا جو ایکسپیرینس ہوتا ہے یہ ڈیفرنٹ لیول کی ایک ٹیچنگ ٹیکنیک ہوتی ہے جس میں بچوں کو مطلب سٹیڈی کا بتایا جاتا ہے اس کے بعد لاسٹ ہے جی سیونتھ نمبر پہ پی ٹی ہے یا گیم تیچر فی میل ایک ریکوائرڈ ہے اور اس کی بھی ایک ہی سیٹ ہے اور ایم ایس سی ہو فیزیکل ایڈوکیشن میں یا پھر بی اے یا بی ایس سی وید ون یا ڈپلومہ ان فیزیکل ٹریننگ میں اور پانچ سال کا جو ہے وہ ایکسپیرینس ہو کسی اچھے سکول میں پھر ہے جی نیچے اپلائی کرنے کا جو طریقہ ہے وہ یہ آپ ادھر دیکھ سکتے ہیں یہ سب سے اینڈ پہ آپ کو ایک فارم شو ہو رہا ہے تو یہ فارم آپ نے جس ایسے ہی یہ خود بھی آپ اپنے ایم ایس ورڈ پہ بنا سکتے ہیں یا اس کا پرنٹ لے کے آپ جس یہ سیمپل سا فارم ہے وہ آپ نے فل کرنا ہے یہ شو ہو رہا ہے اس طرح کا فارمیٹ آپ کسی بھی کمپیوٹر والے سے یا خود بھی بنا سکتے ہیں ورڈ پہ ایسیلی بان جائے گا تو اس پہ آپ نے جی چوبیس اگر سبتمبر سے پہلے پہلے آپ نے یہ جو فارم ہے یہ آپ نے سامیٹ کروانا ہے اس ایڈریس پہ آپ نے ٹی سی ایس یا ایو ایم ایس کرنا ہے اور اپلائی کرنے کے لیے آپ نے کلیئر مینشن کرنا ہے کہ آپ کی اس پوسٹ کے لیے اپلائی کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ آپ نے ایک انویلپ جس کے اوپر آپ کا پوسٹل ایک سائٹ پہ پوسٹل اڈیس لکھا ہو سیمپل انویلپ ہوگا ایمٹی مطلب خالی انویلپ آپ نے ایک بک شاپ سے لینا ہے اس کے اوپر ایک سائٹ پہ آپ نے اپنا جو آپ یہ ہے کہ یہ ریگولر نہیں ہے شروع میں یہ کنٹریکٹ ہی ہے بعد میں پھر ان کی پولیسی کے تحت یہ ریگولر کرتے ہیں یا نہیں کرتے اس کا کچھ نہیں کہا جائے سکتا ہے فیلحال یہ کنٹریکٹ بیس پہ ہی ہے اور انٹرویو کے لیے یا ڈیمو کے لیے یا جو جو بھی ہیں وہ آپ نے سی وی بھی اٹیج کریں ضرور اس کے علاوہ جو میٹرک انٹر بی ایس کی ڈگری ہے کوئی ایکسپیرینس سٹیفکیٹ ہے کوئی ایکسر ڈیپلومی کا سٹیفکیٹ ہے وہ سی ای نیس ہے وہ آپ سارے اٹیج کر کے اس اڈیس پہ آپ نے پوسٹ کرنا ہے اس کے ساتھ آپ نے ایک انویلپ بھی پوسٹ کرنا ہے ساتھ لگانا ہے جس کے اوپر ایک سائیڈ پہ آپ کا جو پوسٹ اڈیس ہے وہ لکھا ہوا ہو اڈیس کی آپ کے سامنے ہی ہے آفیس 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 کینٹ ٹورنمیٹ بورڈ والٹن کینٹ لاہور موسیقی